بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اچھے سے دن گزر رہے ہوں گے آج ہم لوگ کمیسٹی کا جو کلاسٹرین کی کمیسٹی ہے اس کو آگے پروسیڈ کریں گے نیکس ٹاپک اس کا پڑھیں گے میں ہوں آپ لوگوں کی دیچر خیر رہنے سا یونٹ نیبر ٹینٹ ہم لوگوں نے سٹارٹ لیا ہے ایسٹ بیسز اینڈ سولز جس میں ہم لوگوں نے ٹاپک جو ہے پی ایچ پڑھا تھا پی ایچ ان پی او ایچ اس کی ڈیفنیشن اور اس کا فرمولا کیسے نکلتا ہے وہ سارا کچھ ہم لوگوں نے ناسٹ ویڈیو میں پڑھ لیا تھا آج ہم لوگ اس ویڈیو میں بہت امپورٹن چیزیں ڈسکس کریں گے ایک تو آپ کے پاس ہے پروف دائٹ پی ایچ پلس پی او ایچ اس ایکوز ٹو فورٹین سب سب پہلا یہ والا ٹاپک پڑھیں گے یہ بہت امپورٹن چھوٹ کسٹن میں آتا ہے بورڈ کے ایکزیمز میں اور دوسرے آپ کے پاس امپورٹن چھوٹ کسٹن جو ہے بورڈ میں آتے ہیں that is about پی ایچ نومیریکلز تو آج ہم دو چیزوں کو پڑھیں گے پی ایچ نومیریکلز ہے اور دوسرا پروف دائٹ پی ایچ پلس پی او ایچ اس ایکوز ٹو فورٹین آپ لوگ اپنے پیج نمبر تھرٹی سکس اوپن کر دے بک کا یہاں پہ یہ ٹاپک تھوڑا سے ڈسکس کیا گیا ہے ہم اس کو فردہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے that pH پلس pH is equal to 14 پروف کیسے کرنا ہے آپ لوگوں کو پھر اس کے بعد نومیریکلز کریں گے آچھا جی pH پلس pH is equal to 14 پروف ایٹ سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں water ionization the water ionization of one molecule آپ کے پاس water وہ dissociate ہو کے آپ کے پاس hydrogen ion دیتا ہے اور hydroxyl ion دیتا ہے اب اگر اسی equation کے لئے ہم لوگ case expression لکھیں تو وہ کچھ یوں ہوگا کہ case is equal to as we know that product by reactant ہوتا ہے product آپ کے پاس hydrogen ion concentration لکھ دے اور hydroxyl ion concentration دیکھ دیں ان دونوں کا product لینے مطلب multiply divided by reactant reactant آپ کے پاس کیا ہے h2o اس کی moral concentration آپ لوگ لکھ دیں پھر اس کے بعد next step میں دیکھیں case is equal to hydrogen ion concentration hydroxyl ion concentration divided by water concentration اب آپ لوگوں کے پاس concentration of water is constant تو اس کو ہم لوگ shift کر دیں گے towards case جب case ہم لوگوں نے اس سائٹ پہ shift کر دیا water molecule کو تو case is h2o بن گیا case is h2o is equal to hydrogen ion concentration and hydroxyl ion concentration اب آپ لوگوں کے پاس water جو ہے وہ ionize ہو کے hydrogen ion دیتا ہے اور hydroxyl ion دیتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں casey concentration of water is equal to kw تو کیا ہم اوپر والے equation کو ایسے لکھ سکتے ہیں kw is equal to hydrogen ion concentration hydroxyl ion concentration اب یہ kw آپ لوگوں کے پاس ہے کیا it is actually the water ionization constant یا پھر ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں water dissociation constant یا پھر دوسرا ہم اس کو ion product constant بھی کہہ سکتے ہیں چلے آگے پروسیڈ ہوتے ہیں process کو kw is equal to k molar concentration of hydrogen ion and molar concentration of hydrogen ion taking minus log on both sides جب minus log آپ لوگ لے لیں گے تو آپ کے پاس یہ ہو جائے گا minus log kw is equal to minus log hydrogen ion hydroxyl ion اب as we know that kw is equal to what ہم لوگوں نے last videos میں پڑھا تھا کہ kw is equal to 1.0 into 10 raise to power minus 14 value ہے اس کی ہم لوگ اس کو multiply کرے تو آپ کے پاس آتا ہے kw is equal to 10 raise to power minus 14 ون سے multiply کرے تو یہ ہی آتا ہے so we can write it as minus log 10 raise to power minus 14 kw کی جگہ ہم نے کیا لکھتیا ہے 10 raise to power minus 14 لکھتیا ہے that is equal to minus log hydrogen ion concentration and hydroxyl ion concentration اب یہاں پہ آپ کے پاس formula apply ہوتا ہے log کا log m into n is equal to log m plus log n اب یہ والا formula اس پہ apply کریں گے تو یہ آپ کے پاس اسے ہو جائے گا minus کو باہر لکھ لیں گے minus پھر bracket ڈال دیں log hydrogen ion concentration پھر درمیان میں plus لگا لیں brackets کو ان والوں کو بند کر دیں اور پھر brackets کھولیں تو لکھیں log hydrogen ion concentration اب آپ کے پاس دونوں سائٹ پہ log apply ہو گیا ہے درمیان میں ہم نے plus بھی لگا لیا اب next لکھیں گے minus log hydrogen 10 raise to power minus 14 ہو گیا ہے اس سائٹ والا that is equal to minus log hydrogen ion اور یہاں دیکھیں گے minus minus multiply ہو رہے minus plus minus ہو گیا تو minus log hydrogen ion concentration لکھ لیا اور پھر next دیکھیں تو minus plus minus پھر ہو گیا ہے اور minus log hydroxyl ion concentration آگے جائیں تو آگے آپ لوگوں کے پاس ہے minus log 10 raise to power minus 14 is equal to minus log hydrogen ion concentration minus log hydroxyl ion concentration اب یہاں پہ آپ کے پاس log کا ایک formula use ہوتا ہے جہاں پہ power ہو تو log m power n تو is equal to کیسے ہوتا ہے کہ power پہلے لکھ دیتے ہیں اور log m لکھ دیتے ہیں اب اسی کو apply کرتے ہیں اس ورلی سائٹ پہ تو آپ کے پاس آتا ہے minus باہر رہ جائے گا اور log جو ہے وہ آپ کے پاس log 10 minus 14 minus 14 تو n پہلے آئے گا تو یہاں پہ minus 14 پہلے آئے گا اور log log 10 پہ یہاں نیچے آ جائے گا اس کے ساتھ ہی bracket بند کرتے is equal to minus log hydrogen ion minus log hydroxyl ion as we know that minus log hydrogen ion is equal to pH and minus log hydroxyl ion is equal to POH اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ log 10 کتنے کے برابر ہے 1 کے برابر ہے so minus اور پھر bracket میں minus 14 into log 10 کی جگہ ہم نے کیا لکھ لیا 1 لکھ دیا is equal to minus log hydrogen ion concentration کی جگہ ہم نے کیا لکھ دیا pH لکھ دیا plus minus log hydrogen ion concentration کی جگہ کیا لکھ دیا ہے POH لکھ دیا ہے آپ یہاں دیکھیں تو minus minus کتنا ہو جائے گا plus میں چینج ہو جائے گا اور یہ 14 آ جائے گا that is equal to pH plus POH اب ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ اور pH plus POH is equal to کیا آتا ہے آپ لوگوں کے پاس 14 آتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے proved ہو گیا ہے آسا چی اب numericals پہ آ جائے تو numericals میں آپ کے پاس ہے example 10.2 calculate the pH and POH of 0.001 molar solution of nitric acid HNO3 اب given data سب سے پہلے HNO3 کا reaction ionize کر دے hydrogen and NO3 minus ہو گیا nitrate ion اب اس کی concentration کتنی ہے آپ کے پاس اس reaction کیلئے 0.001 molar concentration hydrogen ion کی concentration ہے تو ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں کہ hydrogen ion کی concentration is equal to molar concentration show کر دیتے ہیں square bracket سے is equal to 0.001 molar point کو ہم ہٹا دے تو نیچے ہمارے پاس کیا آ جائے گا thousand آ جائے 1 divided by thousand that is also written as 1 divided by 10 less to power 3 that is equal to 10 power minus 3 ہو جائے گا کیونکہ اوپر نہیں جائیں گے تو یہ minus میں pH is equal to minus log hydrogen concentration اور دوسرا formula ہمارے پاس استعمال ہوگا pH plus p OH is equal to 14 اب solution پہ آجائے تو ہم لوگ equation 1 میں value support کر دیں تو آپ کے پاس کچھ condition ہو جاتی ہے pH is equal to minus log hydrogen ion concentration یہا اوپر سے رکھیں گے وہ کیا ہے 10 power minus 3 ہے پھر pH is equal to minus اور minus باہر لکھ دیا log 10 power minus 3 لکھ دیا ہے ہم لوگ نے یہاں وہی formula apply ہوگا log m power n is equal to power پہلے اور log m پھر لکھ دیں گے pH is equal 2 minus اور minus 3 log 10 ہو جائے گا اب log 10 is equal to کتنے کے برابر ہے 1 کے برابر ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس pH is equal to minus اور bracket میں minus 3 power والا ہو جائے into 1 ہو جائے pH is equal to minus minus 3 1 3 آگیا ہے پھر next step میں pH is equal to کتنا ہو گئے minus minus plus ہو جاتا ہے اور 3 آنسر آگیا ہے اب ہم دوسرے فرمولے کا استعمال کریں pH plus poh is equal to 14 اس میں اگر ہم لوگ value support کر دیں pH تو وہ آپ کے پاس ایسے ہو جائے گا 3 plus poh is equal to 14 poh is equal to 14 minus 3 ہو جائے گا تو 14 سے 3 minus کرے آپ کے پاس کتنا آگیا ہے 11 جو کہ آپ کے پاس value ہے کس کی poh کی اگر ہم لوگ اس کو ایسے لکھ دیں کہ پہلے سے ہم فرمولے کو یوں rearrange کر دیں کہ poh is equal to 14 minus pH تو یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس poh is equal to 14 اور pH 3 آگے گی منس example ہے 10 point 3 calculate the poh and pH of 0.01 molar solution of potassium hydroxide koh اب given data آپ کے پاس کیا ہے koh جو آپ کے پاس dissociate ہو کے آتا ہے k iron مطلب potassium iron plus hydroxide iron ہے اب hydroxyl iron کی concentration آپ کے پاس کیا ہے molar concentration of hydroxyl iron is equal to 0.01 molar point تو آپ کے پاس نیچے 100 آ جائے گا جو کہ آپ کے پاس ہم یوں بھی ریکھ سکتے ہیں کہ 1 divided by 10 power 2 اس 10 power 2 کو ہم اوپر shift کر دیں تو یہ آپ کے پاس ہو جائے 10 minus 2 یہ آپ کے پاس چیز concentration آگئی ہے hydroxyl concentration آگئی ہے required کیا ہے آپ پلس poh is equal to 14 اب value سے ہم لوگ put کرے question 1 میں تو آپ کے پاس poh is equal to minus log 10 minus 2 آجائے 10 minus 2 کہا سا ہے given data میں ہم لوگ نے خود نکال ہے اس کو poh is equal to minus اور minus باہر ہم نے کر دیا اور log 10 minus 2 ہو ماند کریں log m power n is equal to power پہلے لکھتیں اور log m لکھتیں گے اب poh is equal to minus minus 2 log 10 ہو گیا ہے as we know that log 10 is equal to 1 so we write the value of log 10 here poh is equal to minus bracket میں minus 2 into 1 ہو چاہے poh آپ کے پاس کتنے ہو گیا ہے minus 2 1 0 minus 2 ہو گیا ہے تو minus multiply کریں تو کتنا ہو چاہتے plus میں value of poh kتنی ہے 2 ہے now by using second formula to poh plus poh is equal to 14 if we arrange the formula poh is equal to 14 minus poh ہو جائے now putting the value of poh poh کی value آپ کے پاس کیا ہے ph is equal to 14 minus 2 اوپر ہم نے نکالی ہے minus جو ہے وہ یہاں سے آجائے گیا اور 2 اس کی value ہو گئی ہے 14 سے 2 minus کرے آپ کے پاس کیا آگیا ہے 12 آگیا ہے so the poh of potassium hydroxide is 2 while the ph of potassium hydroxide is 12 اس کا مطب ہے آپ کے پاس یہ ایک strong کیا ہے base ہے اور ایک پی اس کا کیا ہے 12 آگیا ہے اور آپ کے پاس 12 ph بھی strong base کو شو کرتا ہے thank you so much اگر آپ کوئی ابھی بھی کوئی question پوچھنا ہے کوئی اور numerical کرانے ہے آپ لگتا ہے کہ وہ بھی کرنے چاہیے آپ مجھے ضرور بتائیں کمنٹ سیکشن میں ہم آپ کو اسی ٹائم انشاءاللہ جواب دیں گے نیکس ویڈیو میں جواب دیں گے اگر اس ٹائم possible نہ ہوا thank you so much اللہ حافظ